دوستو گر آپ بھی بھارت کے اتحاسک جیسے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو سپر ایٹ کے پہلے مقابلے میں بھارت سے ہارنے کے بعد رو پڑے راشد خان ہے لیکن اپنے بیان میں جاتے جاتے جو انہوں نے سور کمار یادو ہاردک پانٹیا اور دوستو بمرا کے لئے کہا وہ سن کر شاید آپ بھی تنگ رہ جائیں گے یہاں خرکار دوستو سپر ایٹ میں بھارت سے ہار کر وول کپ سے باہر ہونے کے بعد اور کیا کچھ بولے راشد خان ان کے بھاوک بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سور کمار یادو اور راشد خان میں بہتر بیٹسمن کون ہے نیچے کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو ٹی ٹوینٹی وول کپ کے سپر ایٹ کے پہلے مقابلے میں ہی بھارت نے بازی مار کر افغانستان کی ٹیم کو وول کپ سے پہر کا راستہ دکھا دیا ہے بھارت دوست کے میدان میں جیسے ہی میں شروع ہوا افغانستان کی ٹیم کا سکھا اچھل پڑا مانو وہ ٹاوس نہیں جیتے لیکن میچ وننگ پرفارمنس راشد خان نے دی وہ دوست تو ایسے کیونکہ روحوش شرما جنہوں نے پر لے بازی چونی تھی وہ خود بخود آٹھ رنڈ پر آؤٹ ہوگا اس کے بعد راشد خان کا ایسا کمال دکھا کہ ایک نہیں دو نہیں تین تر وکٹ لے گئے کوہلی پنت اور شیوام دوبے کو آؤٹ کرنے والے یہی تھے سوریہ کے میدان میں ہی اُدھرتے ایک نیا سوریہ اُدھے ہوا جس میں دوستو اٹھائیس گیندوں میں تریپن رن سوریہ نے جڑے اور ہاردک پانڈیا بھی چوبیس میں بتیس رن ٹھوک کر گئے جس کا سیدھا سا مطلب بھارتی کرکٹ ٹیم کو اچھے سکور تک پہنچانا تھا اور ایسا ہوا بھی ایک سو اکیاسی رن بنائے گئے اور دوستو ایک سو بیاسی کا ٹارگٹ ہمکانستان کی ٹیم کو ملا چیز کرنے کے لیے زیادر سے بہت ہے ٹارگٹ زیادہ چھوٹا تھا نہیں لیکن کچھ اور زیادہ بہتر ہی تھا تو وہ تھی دوستو جسپریت بمرا کی گھنٹ بازی دوستو بمرا نے ماتر سات رن دے کر تین بڑے وکٹ نکالے جسپریت بمرا نے اٹھائیس گیندوں میں سات رن دے کر دوستو ایک دشم لب آٹ کا ایکنومی مینٹین کر کے رکھا جو ان کا کلاس ڈیفائن کرتا ہے بمرا نے دوستو جزائی کا وکٹ لیا اس سے پہلے اوپنر گرباز کو گیارہ پر انہوں نے آؤٹ کیا انفیکٹ دوستو زادران کو بھی انیس پر آؤٹ کرنے والے وہی تھے آکی سب کھلانیوں کے نام بھی وکٹ رہے ارشدیپ سنگھ جسپریت بمرا کلدیپ یادو جڈو سب کے ایک جھوٹ پردشن کے چلتے بھارت نے اس مائچ کو جیتا سنتالی سن کے بڑے انتر سے اور دوستو اسی کے ساتھ بھارت نے اپنا راستہ دو صاف کر دیا ہے لیکن افغانستان کو ایک طرفہ ہار دے کر والکپ سے لگ بگ باہر کر دیا ہے اب دوستو اسی ہار کے بعد راشد خان بوخلائے ہوئے گھوم رہے ہیں اور انہوں نے کیا کچھ کہا چلی ہے آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہار کے بعد راشد خان روتے ہوئے کہتے ہیں آج کا مائچ جیسا لگ رہا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں ہی آ چکا ہے جب میں نے کولی کا وکٹ لیا پاندھ کو آؤٹ کیا شیوم دوبے کو پویلین پہنچایا تو ہمیں ایک اچھا مومنٹم مل چکا تھا بھارت کے پانچ وکٹ اتنی جلدی ہو جائیں گے سوچا نہیں تھا لیکن اس مومنٹم کو ہم لوس کر گئے اس کا بڑا کہہ رہنے سوری کمار یادف ہے آئی پیل میں میں ان کے ساتھ بہت کھیلا ہوں جانتا ہوں ایک بار سیٹ ہو گئے تو فیوکول کی طرح سیٹ ہی ہو جاتے ہیں آج جنہوں نے نا جانے کس جنم کا بدلہ ہم سے لیا اور پانڈیا نے بھی اچھی پاری کے لیے جس کے چلتے ایک بڑا سکور بن گیا تھا اور ایک بڑے سکور کو چیز کرنا بڑی ٹیم کے سامنے اپنے آپ میں ہی پریشر بھری سیچویشن کر دیتا ہے سپیشلی ان ٹیمز کے لیے جو چھوٹی ٹیم ہے ہمارے جیسی ٹیمیں میں جانتا ہوں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کس طریقے سے ہمیں ٹرپ کر سکتی تھے انہوں نے کیا بھی اگلی وکیٹس گرتے چلے گئے ہم کچھ کر نہیں پائے اور پریشر ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا اور ہمیں اچھ کو ہار گئے اوپر سب بمراہ نے اتنی گزب کی گندبازی کری کہ شوٹس لگانے میں بھی ڈر لگ رہا تھا ہم ہار تو ضرور گئے ہیں لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں گا کہ اگر بھارت بھی جیتا ہے نا تو جسپریت بمراہ سور کماریاتا ورہ پانڈیا کی وجہ سے ہی جیتا ہے پرنا شاید ہم انہیں ہارا بھی سکتے تھے لیکن اب اگر وہ جیت گئے ہیں تو دل سے ان کے لئے دعا نکلے گی کہ وہی وشکپ جیتیں وہی اس بار کے وجیتہ بننے کے لائک بھی ہیں دوستو راشد بھلے ہی ہارے ہیں لیکن ان کا دل سونے کا ہے کھلاڑیوں کی بھی تعریف کری اور ٹیم کی بھی جیت کی گوہر لگائی ویسے آپ سبی کو کیا لگتا ہے راشد اور سوریا میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنیواد